موسیقی موسیقی پھر یہونا رسول کی انجیل انیس باب تیس آیت میں جب یسم سی کو سرکہ پلایا گیا اور اس کے بعد یسم سی نے جب اپنی آنکھیں اسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ تمام ہوا اس کلمے کو کاملیت کا کلمہ اور کامل نجات کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے اس کلمے کے بارے میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز کو پیش کیا یہونا سترہ باب اس کی چار آیت میں یسم سی نے خود فرمایا کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا اس کا مطلب ہے کہ یسم سی نے اس کلمے کے مطابق چار مراحل پورے کیے پہلا کہ مکمل تابداری کی دوسرا ایک مکمل ادائیگی کی تیسرا ختم شدہ مکمل کیا تمام کیا اور جو تھا کسی کام یا مشن کی تکمیل جس کو وہ لے کر اس دنیا میں آیا یسم سی نے اس کو پورا کیا خدا باپ نے ہمارے کامل نجات دہیندہ کس پر دو کام کیے پہلا انجیل کی بشارت یہونا رسول کی انجیل اس کا سترہ باب اس کی آٹھ آیت میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا اور انہوں نے اسے قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے اور دوسرا جو نجات دہیندہ کس پرد کام ہوا کہ بنی نو انسان کے گناہوں کا کفارہ اور ایک تکمیل مدتی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اس کے بیس اور اکیس آیت میں یوں لکھا ہے کہ ان باتوں کو وہ سوچ ہی رہا تھا کہ خدا ان کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رول قدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور ایک تکمیل یہونا رسول کی انجیل اس کا انیس باب تیس میں نے یسم سی نے سلیب پر آخری کلمات کہے کہ تمام ہوا یہ کلمہ ایک فتح کی پکار بیان کرتا ہے کیونکہ انسان کو چھ دن میں خدا نے بنایا اور یسم سی نے انسان کو بچایا اور چھٹا کلمہ اس کی فتح کا نشان ہے جو کہ انسان کو میں نے ابلیس کے ہاتھوں سے نجات دی یہ یسم سی کے الفاظ ہیں اور یہ کلمہ ایک فتح کا نعرہ ہے جو کہ ابلیس کے خلاف ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کو فتح مندی کی پکار بھی کہا جاتا ہے یہ کس طرح فتح مندی کی ایک پکار ہے یہ پکار خداون یسم سی کے تجسم کی مقصد کی ایک پکار ہے یہ فتح مندی کی پکار خداون یسم سی سے متعلق پیشن گوئیوں کی ایک پکار ہے جو کہ پوری ہوئیں اور یہ بنین و انسان کے گناہوں کی معفی کی پکار ہے یہ بنین و انسان کے گناہوں کے کفارے کی پکار ہے اور یہ فتح مندی کی پکار در حقیقت شریعت کے تقاضوں کی ایک پکار ہے اور ابلیس کے ساتھ روحانی جنگ پر فتح کی پکار ہے اور آخر میں خدا کے ساتھ انسان کا میل ملاب کروانے کی ایک فتح کی پکار ہے اس کلمے کو کامیت کا کلمہ کیوں کہا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلمے نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا اس کلمے نے گناہ کی معفی کو مکمل کیا اس کلمے نے مسیح کے مشن کو کامیاب کیا اسے ختم کیا اور زمین پر مسیح کا وقت تمام ہوا اور ابلیس کے شکست کے کام کو اس کلمے نے پورا کیا اور یہ کلمہ ایک میل ملاب ایک عفضی موت اور کفارے کے کام کو مکمل کیا تو عزیزو غور کریں طلب کریں کہ یہ بات کیا ہے کہ آج ہماری کیا حالت ہے یعنی ہماری زندگی میں کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے جو یسمسی نے اس صلیب پہ کیا کہ ہمیں اس ہمیشہ کی عبدی موت سے رہائی دیں وہ اس لیے دنیا میں آیا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم نجات پائیں اور کسرت کی پائیں ہم زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں یہ دول فاس کا کلمہ ایک بہت دی خوبصورت ہے جو کہ دول فاس پر مشتمل ہے کہ تمام ہوا یسمسی نے صلیب پہ جب اپنی جان دی اس لانتی صلیب کو قبول کیا کس لیے اس لیے کہ اس نے بلیس کی ساری تاثیروں کو اس صلیب پہ جگر ڈالا ہماری بیماریوں کو ہماری لانتوں کو ہمارے گناہوں کو اس نے صلیب پہ کھینچ ڈالا کیوں؟ کیونکہ وہ بے گناہ تھا اس کے لیے اس کفارے کے لیے ایک بے عیب برا چاہیے تھا جو کہ وہ ہمارے لیے بنا تو عزیزو جیسے زبور نویس کہتا ہے زبور چالیس اس کی آٹھ آیت میں کہ اے میرے خدا میری مرزی تیری خوشی پوری کرنے میں ہے اور یسمسی نے اس دنیا میں آ کر ایسا ہی کہا اور دیکھتے ہیں کہ اناجیل میں اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ یسمسی نے خود کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرزی پوری ہو میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ اپنے باپ کی مرزی کو پورا کروں تو یہ کلمہ جو کہ کاملیت اور ایک نجات کا کلمہ ہے کس طرح یہ کلمہ ہم سب کی زندگی میں پورا ہوتا ہے یہ مقصد جو یسمسی اس مشن کو لے کے اس دنیا میں آئے کیا آج انسان ہوتے ہوئے ہم اس مشن کو پورا کر رہے ہیں یا ہم بھی ان دوسرے لوگوں کی طرح سال میں ایک دفعہ ان کلمات کو پڑھتے ہیں پر غور و خوص کرتے ہیں کیا آج میری زندگی اور آپ کی زندگی میں یہ کلمات ہمیں ہر روز اپنی زندگی میں دہرانے چاہیے کہ میرا یسو اس دنیا میں کیوں آیا کیوں اس کے الفاظ تھے کہ تمام ہوا کامل ہوا مکمل ہوا تو آج مجھے اپنے یسمسی کے اس مشن کو پورا کرنا ہے کہ اس خوشخبری کو لے کر دنیا میں جانا ہے کیونکہ جب یسمسی آسمان پر جانے کو تھے تو یسمسی نے ارشاد آزم فرمایا کہ جاؤ سب قوموں کو شاکرٹ بناو اور انہیں باپ پٹے اور ان قدس کے نام سے باب دسمان دو اور دیکھو میں دنیا کی آخر تک تمہارے ساتھ ہوں اس کا مطلب ہے کہ یسو آج بھی میرے ساتھ ہے مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اپنی زندگی میں یسمسی کے اس مشن کو پورا کروں جو اس نے میرے سپورت کیا ہے اور جا کے لوگوں کو مسیح کی شاگردیت میں لے کے آؤں تاکہ اس کا مشن جو اس نے سلیم پہ جان دی پورا ہو اور اس کا جلد آنا ہو کیونکہ ہم اس کی دوسری آمد کے انتظار میں ہیں اور اگر آج میں تیاری میں نہیں آپ تیاری میں نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مقصد اس کا مشن جو ہے ابھی مکمل نہیں ہوا ہمیں اس مشن کو جیسے یسمسی نے موت پہ فتح پائی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اس مشن کو مکمل کیا آج مجھے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس مشن کو اپنی زندگی پر یاد رکھوں آمین